مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو کوئٹا میں وزیرالہ ہاؤس کے سامنے احتجاج پر مجبور ہوں گے خطاب میں ڈی آئی جی محمد تارک اور دیگر پولیس اہلکاروں نے مستحق مریضوں کے لیے خون کی احتیاط دیئے ڈی آئی جی آفس میں ایک کیمپ لگا کر خون احتیاط کیا کیا خطاب میں ڈی آئی جی محمد تارک نے جس نے کہا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا دنیا میں وہ لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جو مصیبت میں دوسروں کے کام آئے علاقہ خبروں میں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر